نمشکار دوستو ٹیسٹ کتاب میں آپ کا سواگت ہے اور میں ہوں آپ کے ساتھ سنی آدھو آج ہم بات کریں گے بھارتی سمیدھان کی انسوچیوں کے سمبند میں تو اگر ہم پہلا بندو دیکھیں تو پہلا بندو ہے مول سمیدھان میں انسوچیوں کی سنکھیا آٹھ تھی ورطمان میں ان کی سنکھیا بارہ ہے یعنی جو ہمارا اوریجنل کونسٹوشن تھا مول سمیدھان تھا اس میں انسوچیوں کی سنکھیا آٹھ تھی پرنتو اگر ورطمان میں دیکھے تو ورطمان میں انسوچی کی سنکھیا کتنی ہے تو بارہ ہے تو ایک کوشن تو آپ کہیں سے بن جائے گا تو آپ سے پوچھ جگہ کہ مول سمیدھان میں انسوچی کتنی تھی تو آٹھ ورطمان میں انسوچی کتنی ہے تو بارہ ہمارے بارہ کے بارہ انسوچی یاد ہونی چاہیے ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ کس انسوچی میں کیا چیز دی گئی ہے تو آئیے ہم بات کرتے ہم پہلی انسوچی کی اگر ہم پہلی انسوچی کی بات کرے تو پہلی انسوچی میں ہے راجیوں ویسنگ راجیوں چھتروں کے نام ویسیمائیں دیکھیں با سمجھئے ورطمان بھارت میں کتنے راجے ہیں اور کتنے کیندر شاشت پردیس ہیں پرتیک راجے ہیں کیندر شاشت پردیس کی شیما کہاں تک ہے ان سب ہی چیزوں کا جو ہمیں پتہ لگتا ہے وہ پتہ لگتا ہے انسوچی ایک سے آج ورطمان میں اٹھائیس راجے ہیں آٹھ کیندر شاشت پردیس ہیں تو یہ ساری کی ساری جو بات بتائی گئی ہے یہ انسوچی ایک میں بتائی گئی ہے کہ کس راج جگہ سیما یا کس راج جگہ چھیتر کہاں تک ہے اس کے بعد بات کریں انسوچی دو اگر انسوچی دو کی بات کریں تو انسوچی دو میں ہے پرمک پدادکاریوں کے ویتن اور بھتے جو پرمک پدادکاری راشپتی ہو گیا راج اپراشپتی ہو گیا آپ کا لوگ سباہ کا عدیقس ہوگا یہ آپ کے سپریم کورٹ ہائی کورٹ کے جج ہوگے ان سبی کے ویتن اور بھتوں کے جو ویشہ میں بتائی گیا ہے وہ انسوچی دو میں بتائی گیا ہے یہ بات آپ یاد رکھیں گے اس کے بعد بات کریں انسوچی تیسری انسوچی تو پرمک پدادکاریوں کی سپت کا پراروپ جو پرمک پرمک پدادکاری ہے سپریم کورٹ ہائی کورٹ لوگ شباہ کا جیخ سپات جیخ سراج جہ سباہ کا سباپتی ایم پی ایم ایل ای آپ کے سٹیٹ گورمنٹ کا جو منتری ہیں ان سبی کی جو سپت کا جو فورمیٹ دیا گیا ہے وہ انسوچی تین میں دیا گیا ہے انہیں تیسری انسوچی بتایا گیا ہے کہ ان کی سپت کس پرکار سے ہوگی ان کی سپت کا پراروپ کیا ہوگا اسی کے ساتھ آپ ایک مہتمون بندو یہاں پہ یاد رکھیں گے کہ راشت پتی اپراشت پتی اور راشت پتی اپراشت پتی اور راجح پال کی سپت کا ورڈن انسوچی تین میں نہیں ہے یعنی کہ جو آپ کا راشت پتی اوپراشت پتی اور راجع پال ہے ان کی سپت کا ورڈن انسوچی تین میں نہیں ہے اگر راشت پتی کی بات کرے تو آپ انوچھے ساٹھ پڑھو گئے انوچھے ساٹھ میں راشت پتی کی سپت ہے اسی برکار اوپراشت پتی ہو گیا راجع پال ہو گیا ان سے جو سمبندی سپت ہے وہ بھی ان سے سمبندی جو انوچھے دے ان میں دی گئی ہے پس آپ اتنا یاد رکھو کہ راشپتی اوپ راشپتی اور راجحفال کی جو سپت کورنن ہے وہ انسوچی تین میں نہیں ہے آپ سے ان میں سے ایک دے دیا جائے گا اور آپ سے بوئی لگا نمکت میں سے کس کی سپت کورنن انسوچی تین میں نہیں ہے تو یاد رکھیں گے آپ انہی کی راشپتی اس کے بعد بات کریں چوتھی انسوچی تو چوتھی انسوچی میں ہے پرتیک راجیوں کے لیے راجحفال کی کتنے سیٹے ہوں گی یہ انسوچی چار میں بتایا گیا دیکھیں سب سے زیادہ راجحفال کی سیٹ ہے اتر پردیس کے پاس 31 راجحفال کی سیٹ ہے تو اسی پرکار کس راجح کے پاس راجحفال کی کتنی سیٹ ہوگی یہ انسوچی چار میں بتایا گیا اس کے بعد بات کریں پانچویں انسوچی کی تو پانچویں انسوچی میں انسوچی جاتی و جنجاتیوں کے چھتروں کے پرساسن کے وشے میں آپ سمپل سے سبدوں میں یاد رکھو انسوچی جاتی یعنی ایسی انسوچی جنجاتی یعنی کی ایشتی یعنی اس میں ایسی اور ایشتی کے سممند میں بتایا گیا ہے آپ اتنی بات یاد رکھو گئی دیکھیں بات سمجھیں پہلے انسوچی میں ایک پریچہ ہو گیا ہمارے دیس کا دوسری انسوچی میں ویتن اور بھتے ہو گئے تیسری میں سپت ہو گئے چوتھی میں راجحفال کی ٹوکاونٹن ہو گیا اور پانچویں میں کیا ہوگا ایسی اور ایشتی ہو گیا تو آپ یہ بات یاد رکھیں گے اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں انسوچی چھینکی اگر انسوچی چھینکی بات کرتے ہیں انسوچی چھینکی اسم میں اگھالے ترپورا اور مجورم کے راجحفال کے جنجاتیوں کے پرشاشن کے ویشے میں سوٹ میں یاد رکھو ایم تی ایم یعنی جو یہ چار راجحے ہیں اسم میں اگھالے ترپورا اور مجورم ان میں کچھ جنجاتیوں ہیں ان جنجاتیوں کچھ ویشے شدیکار دیئے گئے ہیں تو ان کے سممند میں بتایا گیا ہے آپ کو سمپل یاد رکھنا ہے آپ سے بوجھے گا انسوچی چھینکی کتنے راجحوں کا ورنن ہے تو آپ یاد رکھو گے چار راجحوں کا ورنن ہے یاد رکھنے کا سوٹ طریقہ ای ایم ٹی ای ایم یہ آپ کو تین راجحے سے دے دیے جائیں گے ایک چوتھا راجحے الگ سے دے دے جائے گا اور آپ سے پوچھے گا نملکیت میں سے کس راجحے کا ورنن انسوچی چھینکی نہیں ہے اوپشن میں ہوگا آپ کا اصام میں یعنی چار کے علاوہ اگر کوئی بھی ادر آج جاتا ہے تو انسوچی چھینکی نہیں ہے اس کے بعد بات کرتے ہیں انسوچی سات کی تو انسوچی سات میں سنگ و راجحوں کے بھی سکتیوں کا بٹوارہ یعنی فاور ڈیویجن بیٹوین سینٹر اینڈ اسٹیٹ یعنی کیندر راجحوں کے بیچ سنگ سے مطلب ہوگا سینٹر گورنمنٹ یعنی کیندر سرکار اس میں کیندر راجحوں کے بھی سکتیوں کا بٹوارہ دیا گیا ہے کہ کیا ویشے کس کے پاس ہوں گے دیکھیں اگر بات کریں انسوچی جو سات ہے انسوچی سات انسوچی سات میں تین سوچی دی گئی ہیں پہلی ہے سنگ سوچی پھر ہے راجح سوچی اس کے بعد ہے سمبرتی سوچی سمبرتی سوچی کے سمبند میں ہم نے بات کی تھی کہ سمبرتی سوچی کس دیس کے سمیدھان سے لی گئی ہے تو اوشٹیلیا کے سمیدھان سے لی گئی ہے دیکھیں جو جتنے جو ویشے سنگ سوچی میں ہے اس پر کانون بڑھانے کا دیکھار سنگ یعنی سینٹر گورنمنٹ کے پاس ہوگا جو ویشے راجح سوچی میں ہے اس پر کانون بڑھانے کا دیکھار راجح کے پاس ہوگا اور جو ویشے سمبرتی سوچی میں ہے اس پر کانون بڑھانے کا دیکھار دون ہوگا یعنی اس پر کانون سینٹر بھی بنا سکتا ہے اور اس چیٹ بھی بنا سکتا ہے تو اگر آپ سے بوجھتا ہے سکتیوں کا بٹوارہ کی سنگ سوچی میں ہے تو انسوچی سات میں ہے انسوچی سات میں کتنی سوچی ہے تو تین سوچی ہے سنگ سوچی راجے سوچی اور ہماری سمبرتی سوچی ایشی کے ساتھ آپ یہ بھی بات یاد رکھو گے ایشی کے ساتھ آپ یہ بات یاد رکھو گے کہ جو سنگ سوچی ہے اس سنگ سوچی میں آج سو ویشے ہیں کتنے ویشے ہیں سو ویشے ہیں مول سویدھان میں کتنے تھے ستان میں تھے راجہ سوچی کی بات کرے تو راجہ سوچی میں آج کتنے ہیں اکسٹھ ہیں مول سویدھان میں کتنے تھے چھانسٹھ تھے سمورتی سوچی کی بات کرے تو آج باون ہے مول سویدھان میں کتنے تھے سہتاریس تھے یہ فیکٹ بھی آپ کو یاد رکھنے پڑیں گے آپ سے بھونج لے گا ورتبان میں سنگ سوچی میں کتنے ویشے ہیں تو آپ بتائیں گے سو ویش ہے مول سمیدھان میں کتنے تھے ستان میں تھے تو سبھی کے سبھی بندو آپ کو یاد رکھنے ہوگے اس کے بعد بات کرتے ہیں آٹھویں نسوچی کی تو آٹھویں نسوچی میں ہیں سمیدھان دوارا ماننیتا پرابت بھاسائیں یعنی جن بھاساؤں کو ہم نے سمیدھان میں اسطحان دیا ہے ان بھاساؤں کے سمبند میں یہ بات کرتا ہے تو اس میں لکھا مول سمیدھان میں چودہ بھاسا تھی ورطمال میں بائیس بھاسا ہے یعنی آٹ بھاسائیں باد میں جوڑی گئی آپ کو بائیس کی بائیس بھاسا یاد رکھنے کی اوشکتہ نہیں ہے کہ وہاں آٹ بھاسا جو باد میں جوڑی گئی ہیں وہ یاد کر لیجی تو اگر بات کریں جو پندروی بھاسا جوڑی گئی سندھی جوڑی گئی کب جوڑی گئی تو 21 سمیدھان سنسودان 1967 کے دوارا جوڑی گئی پاک سبوچ جے گا پندروی بھاسا کون سی جوڑی تو سندھی جوڑی کس ورس جوڑی 1967 میں جوڑی ملی اگر سندھی بھاسا دیکھئی جا تو پاکستان کے سندھ پرانتے بولی آتی ہے لیکن بعد میں جب دیس اجاد ہوا تو سرنارتھی کے روپ میں بہت سارے لوگ وہاں سے آکے ملی گزرات میں بس گئی تھے کچھ مہاراشت میں بھی اگر دیکھا جا تو گزرات اور مہاراشت میں تھوڑی وہ تاپکی جو سندھی بھاسی لوگ ہیں وہ یہ بھاسا بولتے ہیں اس کے بعد بات کریں تو ایک کاتروہ سمیدھان سنسو تن ہوا 1912 میں میں اس کے دوارہ تین بھاساں جوڑی گئی نیپالی کونکڑی اور مانی پوری تو آپ یاد رکھیں گے پندروی کون سی جوڑی تھی سندھی اس کے بعد تین بھاسا ایک ساتھ جوڑی نیپالی اگر نیپالی کی بات کریں تو میلے نیپالے بولی آتی ہے اور جو بھارت کا نیپال سے سیما ورتی چھتر ہے اس میں بھی اس کا پربھاؤ دیکھنے کے لیے ملتا ہے کونکڑی آپ کا اگر کونکڑی کی بات کریں تو آپ کا جو گوہ اور کرن والا چھتر ہے اس میں یہ بھاسا بولی جاتی ہے مانی پوری کی بات کریں تو مانی پورے بولی جاتی ہے اس کے بعد بات کریں 22 سمیدھان سنسو تن کے دوارہ چار بھاسا یہ اور جوڑی گئی وہ چار بھاسا تھی بوڑو ڈوگری سندھالی اور میتھیلی بوڑو ڈوگری جن جاتی ہے اس کے دوارہ ڈوگری کی بات کریں تو آپ کا جمہو کسمیر سندھالی کی بات کریں 36 گڑو ہرکرنڈ کی جو جن جاتیاں ہیں ان میں بولی جاتی ہے یہ اور میتھیلی کی بات کریں تو بیہار میں تو آپ یہ باتیں یاد رکھو گے ٹھیک ہے اس کے بعد بات کریں تو نووی انسوچی نووی انسوچی ہے بھومی صدھار و جمیداری ان مولن سے سمبندیت دیکھیں جب دیس اجاد ہوا تو سمیہ دیس میں جو کسان تھے ان کی ستھی دیانی تھی اگر کسی کے پاس زمین بھی تھی تو زمین جو تھی اس کا آکار جوت کا آکار بہت چھوٹا تھا تو اسی میں سدھار کرنے کے لیے نووی انسوچی جوڑی گئی اور یہ نووی انسوچی آپ یاد رکھیں گے بھومی صدھار اور جمیداری یعنی اس بھارت میں جو جمیداری پرتھا تھی اسے سماپتے کرنے کے لیے یہ نووی انسوچی جوڑی گئی تھی تو یاد رکھیں گے تو نووی انسوچی کی سمیدھان سنسوڑن کے دورہ جوڑی گئی تو پرتھم سمیدھان سنسوڑن انیس سو اکی آون کے دورہ نووی انسوچی جوڑی گئی تھی اس کے بعد بات کرتے ہیں ہم دسوی انسوچی کی اگر ہم دسوی انسوچی کی بات کریں تو دسوی انسوچی ہے دل بدل کے آدھار پر سنسد ویدھان ونڈل کے صدشوں کی اے یوگے تھا دیکھیں پہلے کیا تھا کہ کوئی بھی ویکتی مان لیجئے کوئی ایک ویکتی ہے وہ اے پارٹی سے چناؤ لڑتا ہے اور چناؤ لڑنے کے بعد جناؤ جیتنے کے بعد وہ بھی پارٹی میں چلا جاتا ہے تو اس کے خلاب کسی بھرکار کی کوئی کاریوائی نہیں ہوتی تھی لیکن بعد میں سمیدھان میں دسوی انسوچی جوڑی گئی اور جب دسوی انسوچی جوڑی گئی تو اس میں یہ تیہ کیا گیا کہ کوئی ویکتی اگر اے پارٹی سے چناؤ جیتا ہے اگر چناؤ جیتے ہوئے کے بعد وہ بی پارٹی میں جاتا ہے تو اس ویکتی کی جو سدشتہ ہے وہ سماپت کر دی جائے گی یعنی وہ ویکتی کی جو سدشتہ ہے وہ سماپت ہو جائے گی اس کا جو اس تھان ہے اس کی جو سیٹ ہے اسے رکت گوشت کر دیا جائے گا اور اس پہ دوبارہ سے چناؤ ہوگا تو یہ بات یاد رکھیں گے آپ دسوی انسوچی کا سمبند کس سے ہے دل بدل سے سمبند ہے اور یہ کب جوڑی گئی تو باونوہ سمیدھان سنسو دن انیس سو پیچاسی کے دوبارہ جوڑی گئی اس کے بعد بات کریں ہم گیاریویں انسوچی کی تو اگر گیاریویں انسوچی کی بات کریں تو گیاریویں انسوچی کا سمبند ہے گرام پنچائت سے گرام پنچائت سے اور اس گرام پنچائت سے سمبند ہے اور گرام پنچائت کے پاس کتنے ویشے ہیں 39 ویشے دیئے گئے ہیں جو گاؤں کا جو پردھان ہے جو گرام پنچائت ادیق سے ہے اس کے پاس 39 ویشے ہیں 39 پاورز ہیں وہ جن سے 39 ویشوں پر کانون بنا سکتا ہے تو یہ گیاروی انسوچی جوڑی گئی تھی تیتر و سمیدحان سنسو دن انیسو بان میں کے دورہ دیکھے بات کو سمجھئے کچھ اس thانوں پر آپ کو تیران میں مل سکتا ہے تیران میں نہیں ہے انیسو بان میں ہی ہے انیس سو تیران میں میں یہ لاگو کی گئی تھی یعنی گرام پنچیت کو لاگو کیا گیا انیسو تیران میں میں لیکن انسوچی جوڑی گئی تھی انیس سو بان میں ہی تو اگر آپ یاد رکھو گے آپ کو جوڑنے کا برس یاد رکھنا ہے تو انیس سو بان میں ہی تھا اس کے بعد بات کریں باروین سوچی تو باروین سوچی کے سمبن ہے نگر پالی کا نگر پالی کا ہے اس کی جمعیداریوں سے اس کی سکتیوں سے نگر پالی کا جو دیکس ہے اس کے پاس اگر ویشیوں کی شنکھیا دیکھے تو ویشی اس کے پاس اٹھارہ ویشی ہے یہ بھی انیس سو بان میں جوڑی گئی لیکن کس سمیدھان سنسو دن کے دورہ تو چوہتر ویشی سمیدھان سنسو دن انیس سو بان میں کے دورہ یہ جوڑی گئی تو یہ ہماری بارو کی بارو انسوچی تھی دیکھیں بات کو سمجھئے آپ کو پتا ہونا چاہیے مون سمیدھان میں کتنی انسوچی تھی تو آٹھ تھی ورطمان میں کتنی ہے تو بارو ہے آپ کو بارو کی بارو انسوچی یاد رکھنی ہے اگر پہلی انسوچی میں بات کریں ہم نے پہلی انسوچی میں کیا بتایا تھا ہمارا جو دیشیس کنٹوڈکشن اگر کتنے راجے ہیں کتنے سمجھ راجے چھت رہے دوسرے انسوچی میں کیا بتایا تھا آپ کو تو انسوچی دو میں کیا تھا ویتن اور بھتتا تھا انہی سیلڈی کے وشے میں بات ہوئی انسوچی اگر تین کی بات کریں تو انسوچی تین میں کیا تھا سپت تھی اسی برکار انسوچی چار میں بات کریں تو راجے سبہ سیٹو کا آونٹن تھا پانچ کی بات کریں تو ایسی اور ایسٹی کے سمجھ میں بتایا گیا چھے کی بات کرے تو چار راجے تھے اے ایم اور ٹی ایم سات کی بات کرے تو سکتیوں کا بٹوارہ ہے آٹھ کی بات کرے بھاساؤں کے سمبندے بتایا گیا نو کی بات کرے تو آپ کا بھومی صدھار سے سمبندی تھے دس کی بات کرے تو آپ کا دل بدل ہے گیاروے کی بات کرے تو گرام پنچائت ہے اور باروے کی بات کرے تو نگر پالکہ کے سمبند میں ہے تو یہ ساری کی ساری باتیں آپ کو بتا دی گئی آپ انہیں ان کے یاد کر لیں گے تو اگر آپ کو پی ڈی اپ چاہیے تو آپ جوئن کر سکتے ہیں ٹیلی گرام پہ جا کے ٹیشٹ کتاب کے نام سے سرس کریں گے تو آپ کو وہاں پہ چینل بھی لے گا آپ اسے جوئن کر لیجئے اور آپ کو ساری پی ڈی اپ وہیں پہ پرابت ہوگی اگر آپ کو یہ سیسن اچھا لگتا ہے تو آپ چینل کو سبسکرائب کر سکتے ہیں دھنیواز